نلو کے باری بھرکم بلوں کے خلاف کانگریس خائدین کی کمیشنر بلدیا سے نمائندگی غریب عوام پر باری مالی بوجھ نہ ڈالنے کا مطالبہ کیا گیا عوام سے جبری اوصلی پر کانگریس کے ذمہ دار خائدین سے رب پیدا کرنے کی روحید نے خواہش کی کانگریس پارٹی کے ایک وفت نے کارپوریٹر وہ جوہاں سال لیڈر گھٹگو روحید کی خیادت میں کمیشنر بلدیا مطرح مکران سے ان کے چمبر میں ملاقات کی اور ان سے جبری طور پر باری بھرکم نلو بل اصولی کے خلاف نمائندگی کی اس مقبل ان کے ہمراہ کئی ڈیوزن کے انچارج اور کارپوریٹرز موجود تھے جن میں ڈیوزن دس کے کانگریس انچارج موہین یونیس کے علاوہ سید نواز ڈیوزن باون شیخزاکی ڈیوزن چوپن اور اہم کانگریسی خائدین و کارپوریٹرز روحید نے بتایا کہ بلدیا کے محکومہ آبریسانی کی جانب سے غریب آوام پر باری بھرکم نلو کے بل آیت کیے جارہے ہیں انہوں نے الزام آیت کیا کہ پیارت سے تعلق رکھنے والی محر کانگریس کی حکومت کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کے اقدامات کر رہی ہیں جو کہ ناقابل برداش ہے گڑگروہید نے بتایا کہ کانگریسی خائدین نے کمیشنر کو بتایا کہ کانگریس حکومت وزیرالہ ریونتریڈی کی خیادت میں عوام کے لیے بیشمار فلاحی کام انجام دے رہی ہے اور محکومہ آبریسانی غریب عوام پر پانستہ دس سار روپے کے بھاری برکم نلو آیت کرتے ہوئے حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے گڑگروہید نے عوام سے خواہش کی کہ اگر پانچ ہزار سے زیادہ نلو آتے ہیں اور بلدی ملازمین آپ کو نل کاٹنے کی دھمکی دیتے ہیں تو آپ فوری خریبی کانگریس آفیس سے ربط پیدا کریں مخامی کارپوریٹرز یا کانگریس انچاس سے شکایت کریں ہم آپ کے مسئلے کی یک سری کروائیں گے آج کانگریس پارٹی کی جانب سے بلدیہ کے کمیشنر صاحب سے ملاقات کرے تھے یہ زمن میں کہ بلدیہ سے غریب لوگوں کو تکلیف دیا جارہا نل کے بلہ بنو بلے کے خریباً خریباً دس ہزار سے پندرہ ہزار بیس ہزار جو ان کو مناسب دکھا وہ بلہ ڈال دے رہے غریب لوگوں کا خون پینے کا کام کر رہا ہے یہ بلدیہ یہاں کے میہر صاحبہ یہ ٹی آر ایس کے میڈم ہے شاید ان کا گورنمنٹ چلے گا بولنے کے یہ کانگریس پارٹی جب گورنمنٹ پہ آیا کانگریس کے لیڈر ہوں پہ اور شاید بیجیتی والوں پہ سمجھتے ہوئے انہوں پہ ظلم کرنے کا کام کر رہے ہیں ہم کمیشنر صاحب سے یہ کی خزارش کریں صاحب یہ جو غریب ہوتے ہیں یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو امیڈیٹ آپ بند کریں یہ جو دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار کا جو بلان لے کے آکے یہ بل کلکٹر صاحبہ دے دے کے جارے کسی کی باپ کی جاگر نہیں ہوتی ملسپالٹی کسی کی باپ کی جاگر نہیں ہوتا نظامباد کا عوام نظامباد کی عوام سے بھی ہم لوگا ریکویشٹ کریں پانچ ہزار کے اوپر کس کسی کو بھی بل آیا ایک روپیہ بننے کی ضرورت نہیں ہے ایک روپیہ بھی بل کلکٹر کو مد دیجئے آپ اگر بل کلکٹر آیا بولا کہ آپ ہم لوگاں آپ کا نل کٹ کر دیتے آپ کو آگے جا کے نل نہیں ملتا بولیں کہ آپ کو کون بھی درائے کانگریس پارٹی کی آفیس پہ آنا وہاں پہ آپ اپنا فون نمبر لکھائیے آپ کا اڈریس لکھا دیکھے جائیے کانگریس پارٹی کا ہر کارپوریٹر آپ لوگوں کے ساتھ رہیں گے اور رضامباد کے پورے عوام سے چاہے وہ بی جی پی کا ریند ہو کارٹی آریس کا ریند ہو کانگریس کا ریند ہو ہمائیم کا ریند ہو گریب لوگوں سے ہماری یادبان گزاری سے ہمائی کسی سے خوف کالے کی ضرورت نہیں ہے حکومتی مشہیر محمد علی شبیر کو ان کی ہی تصویر کا تحفیر کا تحفیر پیش کیا گیا چار فیصد تحفیزات اور فیس ریمنزمنٹ کی فراہمی کے معروف چمپن کو جلے کے کانگریسی خائدین کا تحفیزات ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ازارے تشکر کانگریس کے سینر خائدین نے حاج حکمتی مشہیر محمد علی شبیر سے آرین بگسٹوز نظامباد میں ملاقات کی اور ان کو ان کی ہی تصویر کا تحفیزات پیش کیا محمد علی شبیر جو کہ چار فیصد مسلم تحفیزات کی فراہمی کے اہم ترین محرک ہے لہٰذا مسلم طبقہ ان کو اہم ترین خائد مانتا ہے اور ان کا دن احترام کرتا ہے اور ساتھی محمد علی شبیر نے فیصد ریمبرسمنٹ کی فراہمی کے ذریعے کئی خاندانوں کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے ذرائع فراہم کے اور ان خاندانوں کے مستقبل کو تابناک بنا دیا لہٰذا مسلم ریزرویشن اور فیصد ریمبرسمنٹ کی فراہمی کے بعد اس کے اعلان کے موقع پر جو فوٹو کیچھی گئی تھی اس کی تصویر کو پیش کرتے ہوئے کاغریزی خائدین نے ان کے عظیم خدمات کا اعتراف کیا اور زبردست قراجہ تحسین پیش کرتے ہوئے اظہرہ تشکر کیا اس موقع پر سینئر خائدین سید نجیب علی ایڈوکیٹ اشواق احمد خان پاپا حارون خان کارپورٹر مجاہد خان سابق کارپورٹر محمد سمیر احمد زونال صدر قومی تنظیم اور محمد شبیر رضا بھی موجود تھے محمد علی شبیر نے اس تصویر کو ان کے کمپافیس میں لگانی کی اپنے عملے کو ہدایت دی